اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آج میں آپ کے لئے لے کر آئیوں وینلا سپانچ ایگلیس کیک یہ بہت ہی سمپل ہے بنانا کسی دہی دودھ کے انڈے کے بینہ تیل کے بینہ کسی کریم کے یا مکھن کے بغیر ہم اس کو بنا کر ریڈی کریں گے بہت ہی سوفٹ اور سپانجی سا بن کے تیار ہوگا تو اسی طریقے کی مزید ریسپیز آپ کے ساتھ آگے بھی میں شیئر کرتے رہوں گی تو ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کے لائک لازمی کریں آئیے بناتے ہیں یہ ایگلیس سپانجی وینلا کے جیسے ہم بنایں گے صرف پانی کے ساتھ تو یہاں ایک باؤن کے اندر سچے پہلے چھننا رکھیں اور ایک کپ میدے کا استعمال کریں گے ایک کپ میدے کو اچھے طریقے سے چھان دیں ہر چیز کو ہم نے چھان کے ایڈ کرنا ہے میں نے پہلے بھی بہت ساری ریسپیز میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کی ہے چھاننے سے جو بھی چیز ہے اس کا ویڈ لائٹ ہو جاتا ہے اس کے اندر سے ایئر نکل جاتی ہے اگلی چیز جو ایڈ کریں گے وہ آدھا کپ میں نے پاوڈرڈ شگر کا استعمال کیا ہے یہ میرے پاس آئیسنگ شگر تھی جس کا میں نے استعمال کر رہا ہے اور آج کل تھوڑا سا موسم تھنڈا ہونے لگا ہے تو نم ہی آ جاتی ہے اس کے اندر اس لئے اچھے طریقے سے چھان کے استعمال کرنا ہے اس کے اندر کوئی لمس نہیں بننے چاہیے اگر آپ کے پاس آئیسنگ شگر نہیں ہے سمپلی آپ نے گھر میں جو چینی موجود ہوتی ہے اس کو گرائنڈر مکسی جائر میں پاوڈر کر لینا ہے اور آدھا کپ جو بلکل بیلنس میٹھا ہے وہ آپ نے استعمال کرنا ہے اگر آپ میٹھا زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ چینی کی کونٹیٹی تھوڑی بڑھا بھی سکتے ہیں اب جو ایک چیز میں اس کے اندر اٹ کروں گی وہ ہے میرے پاس اینو اینو اورنج فلیور میں موجود ہے یہ میں 1 تیبل اسپون اٹ کروں گی اس کے اندر جگہ بناتے ہیں اور 1 تیبل اسپون اینو کو چھان کے اٹ کریں گے اینو نہیں ہے اس کے جگہ بیکنگ سوڈا آپ 1 تیبل اسپون اٹ کر لیجئے بیکنگ پاوڈر جائے گا اس کے اندر 1 تیبل اسپون یعنی 1 & a half تیبل اسپون ساتھی اس کے اندر 2 تیبل اسپون اٹ کرنا ہے آپ نے ملک پاوڈر کوئی بھی ملک پاوڈر آپ یوز کر سکتے ہیں میں نے بنیاد یوز کر رہے ہیں لیکن تی وائٹ نیب کا استعمال آپ نے نہیں کرنا اب یہاں شامل کریں گے جو وینیلا کسٹر پاوڈر آتا ہے کومنلی جو آویلبل ہوتا ہے وہ میں نے 1 تی سپون اٹ کر رہا ہے اگر آپ کے پاس 1 تیبل اسپون وینیلا کسٹر پاوڈر نہیں ہے اس کی جگہ آپ سمپلی کون فلور لیکن اچھے طریقے سے چھان کے اٹ کریں اب چیز کو ہلکا سا ہم نے مکس کر لینا ہے لیکن آپ دیکھیں اس کے اندر برادے برادے بربرے سے گٹھے گٹھے سے پیسے ہیں اس کو ہم نے 2 سے 3 مرتبہ چھاننا ہے کیونکہ دیکھیں اس کے اندر ہم نے کوئی بھی ایسی چیز آئیت نہیں کری نہ اس کے اندر کوئی ایک کپ آدھا کپ کوکنگ آئل دیا ہے نہ اس کے اندر دودھ یا دہی گیا ہے نہ ہی کوئی مکھن دیا ہے تو پھر ایسی صورت میں جب ہم اتنی فائن پروڈکٹ کو بنانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اس کو اچھے سے 2 سے 3 مرتبہ پروپر چھاننا پڑے گا تاکہ یہ لائٹ ہو جائے اور اس کے اندر کے سارے جو ایئر ہیں یا ڈینس پارٹیکل ہیں وہ ریموو ہو جائے اب یہاں دیکھیں میں نے اس کو پروپر چھان لیا ہے یہ بلکل لائٹ ہو گیا ہے یہاں پر اب ایٹ کریں گے آدھا ٹیبل سپون وینل ایسنس اور اب دیکھیں کیونکہ موائسٹ بنانا ہے اس کے اندر کوئی بھی ایکسٹرہ ہم نے انڈے وغیرہ استعمال نہیں کریں دودھ استعمال نہیں کریں تو صرف جو ٹی سپون ہوتا ہے وہ دو ٹی سپون میں نے اس کے اندر اوئل آٹ کر رہا ہے کوئی بہت زیادہ بھڑ کے اوئل نہیں آٹ کر رہا جس کی کونٹیٹی آپ اس کے اندر کاؤنٹ بھی کریں صرف جو ہے میں نے اوئل آٹ کر رہا ہے دو ٹی سپون اسے تھوڑا سا مکس کرنے اب آتی ہے اصل کہانی ہم نے اس کے کو پانی کے ساتھ بنایا ہے تو آپ نے پانی اس کے اندر شامل کرنا ہے میں نے یہاں پر ایک چھوٹی پیالی یعنی کے ایک کپ کے قریب پانی لیا تھا تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے ایڈ کرنا ہے اور اسے ساتھ ساتھ مکس کرتے جانا ہے دیکھیں اس کی مکسنگی میں اس کا سارا کمال ہے جتنا کیک نے آپ کے رائز ہونا ہے جتنا فلفی اور سوفٹ یہ بن کے تیار ہوگا اس کے لئے بہتر ہے کہ آپ اسے اچھے سے مکس کریں اور اس کے اندر کوئی لمف موجود نہ ہو کوئی گاٹ نہیں ہونی چاہیے اب آپ نے اس اسٹیج پر اسے ایک سے دیڑھ منٹ اچھے طریقے سے کنٹینویسلی مکس کرنا ہے کوئی بیٹر یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی آپ کو اس کے اندر مشین یا بلینڈر یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہینڈ فس سے آرام سے آپ اسے بیٹ کریں کنسسٹینسی کیا ہونی چاہیے وہ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے اب جو کیک مولڈ جو بھی آپ استعمال کر رہے ہیں اسے اچھے طریقے سے پہلے آئل سے گریز کرنے ایک پتیلی کو دس پندر ملٹ پہلے آپ نے پری ہیٹ کر لینا ہے اس پر تیمپیچر مینٹین کر لینا ہے آپ دیکھیں یہ جو سٹیپ میں کریں یہ آپ کے پاس کیک کا بیٹر تیار ہو گیا ہے آپ چاہیں تو ایجٹ اس مولڈ میں ڈالیں اور بیکنگ پیس کو رکھتیں چاہیں تو جو سٹیپ میں کریں وہ آپ کریں میں نے اس کو ماربل کیک بنایا اس لیے میں نے کیک کا بیٹر ہے اسے تین حصوں میں ڈیوائٹ کر لیا ہے ایک حصہ وائٹی چھوڑیں گے اور دو حصوں میں میں فوٹ کلر شامل کروں گی تاکہ یہ دکھنے میں تھوڑا اور خوبصورت ہو جائے تو یہاں میرے پاس پاودر فوٹ کلر موجود ہیں تو بس ایک چھٹکی جتنا ایک پیالی میں آٹ کر دوں گی اگر آپ کے پاس جیل فوٹ کلر ہو تو آپ نے ایک ایک ڈراب شامل کرنا ہے ساتھ یہاں پر گرین موجود ہے تو پھر میں دوسرے میں گرین ایڈ کر لوں گی اچھے طریقے سے آپ نے اسے مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد پھر ہم اس کی لیئرنگ کریں گے میں اگین بتا دوں کہ اس کیک کو بنانے کا جو پورا داروں مدار ہے جتنا یہ سوفٹ اور فلافی بنے گا وہ اس کی مکسنگ کے اوپر ہے کیونکہ اس کے اندرے ہم نے کوئی سوفنر یوز نہیں کرا بلکل جس طریقے سے بیکری سٹائل کیک ہوتا ہے وہ یہ بن کے تیار ہوگا اور جو میری بہنیں گھر سے کیک بنا کر سیل کرنے کا کام کر رہی ہیں وہ بھی اس فارمیلے کو یوز کر سکتی ہیں اس میں ان کی کافی بچت ہو جائے گی تو دیکھیں سب سے پہلے ہم نے وائٹ پورشن ایڈ کرنا ہے اس کے اوپر ہم نے ایک کلر کا ڈالنا ہے اور پھر دوسرے کلر کو ایڈ کرنا ہے میرے جو ڈالنے کا اس میں پروسیجر ہے اس پر پلیس کوئی فوکس نہ کریں کیونکہ میں ہاتھ اچھے طریقے سے واش کر کے اور پھر میں نے اس کو ایڈ کرنے شروع کر رہے ہیں ظاہر ہے جب آپ اپنے کچھن میں کام کر رہی ہوتے ہیں اپنے گھر کی چیز کو بنا رہی ہوتے ہیں تو پھر آپ خاص طور پر ہائیجین کا یہ کلیننگ کا خیال رکھتے ہیں تو بس اسے اچھے طریقے سے آپ نے ایڈ کر دینا ہے اور یہ دیکھیں کتنا اچھا ہے اس کے اوپر ماربل جو ہے وہ پیٹرن آگیا ہے اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کیک ہمارا کس پوائنٹ پہ ہے اور رائزوں کے ہی کتنا اوپر آئے گا آپ نے اسے ہلکا سا کیٹ کرنا ہے پتیلے کو آپ نے جو پری ہیٹ کرنا ہے تو لازمی اس کے اوپر کوئی آپ نے بھاری چیز رکھیں اس کی ہیٹ کو لک کرنا ہے تاکہ جو اندر کا ٹیمپریچر ہے وہ اس کا مینٹین رہے کیونکہ ہم اس کو بداؤ توون بنا رہے ہیں تو یہاں پتیلی کے اندر ہم نے اس کو بیگ کرنا ہے آنچ کتنی رکھنی ہے جو دم والی آنچ ہوتی ہے اس سے تھوڑی سے اوپر آپ نے اس کی آنچ رکھنی ہے اور یہ میرے پاس تقریباً ٹوئنٹی فائیف منٹس کے اندر کیک دن ہو گیا تھا اور اس کو کور کر دیتے ہیں اور اب پچیس منٹ کے بعد اس کو چیک کرتے ہیں تو یہاں دیکھیں الحمدللہ بہت اچھے سرائز ہویا ہے اوپر سے اتنا سوفٹ ہے کیک اور یہاں دیکھیں میں اس کو چیک بھی کر لیتی ہوں بلکل رائے آئی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو کیک ہے گھر کے اندر جو چیزیں اویلیبل تھیں کوئی اس کے اندر سیکرٹ انگریڈینٹ نہیں گیا کوئی اس کے اندر کوسلی انگریڈینٹ نہیں گیا بہت ہی لو بجٹ کے اوپر ہم نے یہ ٹی کیک ماربل ٹی کیک بنا کے ریڈی کر لیا اور آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا پرفیکٹ یہ بیک ہوا ہے کتنا یہ سوفٹ بنایا ہے میں سب چیزیں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ اسی لیے دکھا رہی ہوں جو بھی میری بہنیں بنا کے اس کو ٹرائے کرنا چاہتی ہیں وہ بلکل پرفیکٹ بنا کے ریڈی کریں آپ دیکھیں یہ اچھے سے رائز بھی ہوا ہے سوفٹ بھی بہت ہے نیچے سے بھی یہ پرفیکٹ سوفٹ ہے کارنر سائیڈ ہر جگہ سے یہ بہت ہی سوفٹ بن کے ریڈی ہوا ہے انشاءاللہ اگر آپ اس کے کو ٹرائے کرتے ہیں یہ آپ کے گھر میں آپ کے کسٹومرز کو ہر کسی کو یہ بہت ہی پسند آئے گا اور آپ اسے چیک بھی کر سکتے ہیں جس طریقے سے ہم بیکری سے ٹی کیک لے کر آتے ہیں اس کے اندر جو بربرا پن ہوتا ہے جو بلکل سوفٹنیس کی وجہ سے اس کے اندر ایک بربرا سپن آتا ہے اسی طریقے سے بلکل بن کے تیار ہوگا اور آپ اسے ٹی پارٹیس میں بھی سرف کر سکتے ہیں شام کے چائے کے ساتھ بنا سکتے ہیں بچوں کے لنچ باکس کے لئے آپ اسے بنا کے رکھ سکتے ہیں بہت ہی بہترین سی ریسپی ہے اس ریسپی کو آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں نہیں بتائیں انشاءاللہ نئے ریسپی بہت جلدہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ٹل دن ٹک کیر